ہر انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے بے شمار نعمتیں ملی ہیں اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم انہیں شمار ہی نہیں کر سکتے میرے دوستو بے شمار نعمتوں میں سے چند نعمتیں بڑی نمائیہ حیثیت رکھتی ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی اور ان کی تعداد تین ہے اللہ رب العزت نے ہمیں پہلی بڑی نعمت جو عطا فرمائی ہے وہ ہے اقل حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اقل کو پیدا کیا یہ ایک نعمت ہے اللہ رب العزت جس کو عطا فرما دے جو اونٹنی کی نکیل ہوتی ہے نا اس کو نکیل ڈالی جاتی ہے اس کو اقال کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اقال وہ اونٹنی کو قابو رکھتی ہے ادھر ادھر بھاگنے نہیں دیتی اسی طرح جب انسان کی اقل سلیم ہو تو وہ اس کو شریعت کی حدود کے اندر رکھتی ہے ادھر ادھر بھاگنے نہیں دیتی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ قیامت کے دین جو مقام اور درجہ پائیں گے وہ کس حساب سے پائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقل کے مطابق وہ بڑی حیران ہوئی کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کے مطابق نہیں پائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل بھی اتنا ہی کریں گے جتنی اللہ رب العزت نے ان کو عقل دی ہوئی ہوگی اب اس عقل کی دو قسمیں ہیں جتنی قسمیں ہیں دو ایک کو عقل معاد کہتے ہیں دوسری کو عقل معاش کہتے ہیں عقل معاش دنیا کے نقطہ نظر کی عقل ہوتی ہے یہ ہر چیز میں دنیا کو تلاش کرتی ہے حتیٰ کہ ان کے سامنے دین کو پیش کیا جائے تو یہ دین میں بھی دنیا کا پہلو نکال لیں گے ان سے کہو کہ ایک پارہ تلاوت کریں تو انہیں مصیبت نظر آتی ہے لیکن کاروبار کے لئے کہا جائے کہ فلان آیت گیارہ سو مرتبہ پڑھو تو بڑے احرام سے پڑھنیں گے بھئی مقصد کسی آدمی کو آپ کہیں بھئی روزانہ تلاوت کیا کریں ایک سی پارہ تلاوت کیا کریں تو ان کو بڑا مشکل نظر آئے گا لیکن اگر آپ کسی ایسے آدمی کو دیکھیں جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہو اور وہ آپ سے آ کر کہیں کہ بھئی حضرت مجھے آپ کوئی عمل بتا دیں کاروبار میں برکت ہو اب آپ اس کو ایک عمل بتاتے ہیں بھئی یہ عمل آپ نے روزانہ تحجد کے ٹائم اٹھ کر کتنے سو مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے وہ ان کو آسان نظر آئے گا یہ ہے اقل معاش دوسرا ہے اقل معاد یہ اقل اللہ رب العزت اپنے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرماتے ہیں اور ان کی اتباہ کی برکت سے علم اکرام اور صلحہ کو بھی عطا فرماتے ہیں یہ وہ اقل ہوتی ہے جو ہر کام میں آخرت کی کامیابی کو دیکھتی ہے آخرت کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتی ہے اس کے سامنے دنیا کی بھی بات کرو تو یہ دنیا کی باتوں میں سے بھی آخرت کا پہلو نکال لے گی اس کو کہتے ہیں اقل معاد یعنی کوئی بھی دنیا کا آپ تذکرہ کریں گے دنیا کی کوئی بات بھی کریں گے یہ دنیا کے باتوں کے اندر سے ہی آپ کو دن کی طرف لے آئیں گے دن کی باتیں نکال لیں اس کو کہتے ہیں اقل معاد یہ اقل اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہے اس لئے ان کی توجہ ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف ہوتی ہے ہر چیز اسے اللہ رب العزت کی یاد دلاتی ہے مومن کو بھی چاہیے اسے ہر چیز اللہ رب العزت کی یاد دلائے دوسری جو بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی دوسری بڑی نعمت علم ہے اللہ رب العزت جس کو بھی عطا فرما دے جس کو چاہے اللہ رب العزت علم کی دولت سے نواز دے ایک ہوتا ہے علم کتابی ایک ہوتا ہے صحبتی علم کتابی علم کاغذ کے صفحوں پر لکھا ہوا مل جائے گا جبکہ صحبت علم سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہے جیسے علم ظاہری کتابوں سے قلم اور کاغذ کے ذریعے منتقل ہوتا آ رہا ہے یہ علم سیدرہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پایا اس لئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے سینے میں جو کس بھی ڈالا ہے میں نے اسے ابو بکر کی سینے میں ڈال دیا اور ان کی اہلیہ فرمایا کرتی تھی کہ ابو بکر کو لوگوں پر فضیلت ان کے نماز اور روزے کی کسرت کی وجہ سے نہیں دی بلکہ اس غم کی وجہ سے تھی جو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں عطا کر دیا تھا اللہ رب العزت نے سیدنا سلمان علیہ السلام کو یہ اختیار دیا آپ چاہیں تو آپ کو ہم علم دیں یا آپ کو شاہی عطا کر دیں یا آپ کہیں تو ہم آپ کو مال عطا کر دیں انہوں نے اللہ رب العزت سے علم مانگا اللہ رب العزت نے علم کی برکت سے مال اور ملک ان کو خود عطا فرما دیا بلکہ علم اکرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ روزانہ اللہ رب العزت کی ایک ہزار رحمتیں نازل ہوتی ہیں جن میں سے 999 علماء کرام اور طلبہ کرام کو دی جاتی ہیں اور باقی عوام الناس میں تقسیم کی جاتی ہیں اسی حدیث پاک میں آتا ہے تم عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان کی باتیں سننے والا بنو یا ان سے محبت رکھنے والا بنو کوئی اور چیز مت بننا اسی علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلاة والسلام کو شرف عطا کیا دیکھئے سیدنا آدم علیہ الصلاة والسلام مسجود الملائکہ بنے اللہ رب العزت نے ان کو اسما کا علم دیا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا تو ان کو اللہ رب العزت نے علم الاسما علم الاشیاء دے دیا تھا جس کی وجہ سے ان کو مسجود الملائکہ کہا جاتا ہے تو یہ فضیلت ان کو کس لئے ملی؟ علم کی وجہ سے حضر سلمان علیہ الصلاة والسلام کو جو اللہ رب العزت نے ملقہ بلکیس کے اوپر غلبہ عطا کیا تھا اس کی بنیاد کیا چیز بنی ان کو اللہ رب العزت نے پرندوں کی بولی سمجھنے کا علم عطا کیا تھا دعوت علیہ الصلاة والسلام کو سلطنت کیوں ملی تھی اس لئے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک فن دے دیا تھا اور ہم نے ان کو عطا کر دیا تھا ذرہ بنانے کا علم وہ کڑیوں کو ایک ترتیب کے ساتھ جوڑتے چلے جاتے تھے یہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ سَنَعَتَ لَبُوْسِلَّگُمْ کسی جو بڑی اللہ کی نعمت ہے وہ ہے عدب اگر کسی انسان کے اندر علم کی کمی ہوگی تو وہ عدب سے پوری ہو جائے گی مگر عدب کی کمی علم کی وجہ سے پوری نہیں ہوا کرتی اللہ رب العزت بے عدبی معاف نہیں فرماتے ہیں بڑے غیور ہیں عدب کا اللہ رب العزت اتنا لحاظ فرماتے ہیں اتنا لحاظ فرماتے ہیں کہ امام ربانی مجدد علف ثانی رحمت اللہ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا اور احادیث لے کر رہا تھا قلم نہیں چر رہا تھا میں نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس قلم کو ذرا درست کیا تو سیاہی لگ گئی اسی حال میں مجھے اتقاضہ ہوا تو میں بیت الخلاچ لگ گیا جب میں وہاں بیٹھا بیٹھنے لگا تو میری نظر میری ہاتھ پر پڑی کہ اس پر سیاہی لگی ہوئی ہے تو میں نے اپنے تقاضے کو دبایا اور باہر آ کر میں نے پہلے اسے صاف جگہ پر دھویا پھر آ کر میں نے تقاضہ کیا میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں جس سیاہی سے احادیث لکھ رہا تھا وہی سیاہی دھول کر میرے ہاتھ سے اتر کر بیت الخلا میں جائے گی گندگی میں جائے گی جب آپ باہر آ کر ہاتھ دھو رہے تھے سیاہی کو دھو رہے تھے تو اللہ رب العزت کی طرف سے الہام ہوا ہم نے جہنم کی آگ کو تیرے اوپر حرام کر دیا علم بھی ہو عدب بھی ہو پھر نورن علا نور ہوا کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ستر ہزار جادوگر تھے اللہ رب العزت نے ان کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی چند لمحے پہلے کافی تھے اور چند لمحے بعد سجزے میں گر گئے اور مومن بن گئے اس کی کیا وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر عدب تھا ایک تو وقت کے نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مشابعت اختیار کی تھی اور دوسری وجہ کتابوں میں یہ لکھی ہے کہ مقابلہ سے پہلے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ کیا کریں میں ایک اندہ جادوگر تھا اس نے کہا بھئی دیکھو دو صورتیں ہیں یا تو ہمارا جو مقابلہ کرنے والا سامنے والا مقابل ہوگا واقعی سچا ہے اور اللہ کا نبی ہے یا پھر ہماری طرح جادوگر ہے لہٰذا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم اس کا عدب کرو اگر عدب کریں گے اور وہ جادوگر ہوا اور ہم غالب آگئے تو ہمیں نقصان کوئی نہیں دی اور اگر وہ ہم پر غالب آگیا تو ہم نے جو کہ اس کا عدب کیا ہوگا اس لئے اس کا عدب ہمارے لئے فائدہ اور نفع کا سبب بن جائے گا انہوں نے پوچھا کہ ہم اس کا کیا عدب کریں اس اندھے نے مشورہ دیا عدب یہ ہے کہ تم مقابلہ کرنے سے پہلے پوچھ لینا کہ جناب آپ پہلے ڈالنا چاہتے ہیں اپنی کسی چیز کو یا ہم ڈال کر دکھائیں گے یہ جو ہم پوچھیں گے ہمارا یہ پوچھنا عدب بن جائے گا اور اس عدب کی وجہ سے ہمیں نفع ملے گا اور واقعی جب انہوں نے اپنا شروع کیا جا دو الکو ما انتم ملکن تو واقعی اللہ رب العزت نے مہنبانی فرما دی اللہ رب العزت نے اس عدب کی وجہ سے ایمان کی دولت نصیب فرما دی